شادی پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے خود کہتا ہے کہ میں نے اس کو پیرز خلق کیا ہر چیز کو خوبمرد اور عورت کی ریکوائرمنٹ ہیں اس کی فیزیکل نیڈز ہیں اس کے لیے پروردگار نے حلال رشتے بنایا ہے شادی اززواج عکت جو ہے وہ حلال رشتہ ہے اس حلال رشتے کے بعد صرف کہانی صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے کہ مثلا آپ صرف ایک نیڈ ہے آپ اس کو پورا کر رہے ہیں نہیں پھر آنے والی نسل کی پرورش ہے اور یہ پرورش حلال بطن ہی میں ہو سکتی ہے یہ یاد رکھئے گا آپ جب شادی کر رہے ہیں آپ صرف یہ نہ سوچیں خاص طور پر ان کی جن کی شادیاں نہیں ہو چکے جن کی ہو گئی ہیں وہ اب کوشش کریں کہ یہ ایسا ہو دیکھیں شادی صرف ایک مقصد کے لیے نہیں ہے اگر آپ زندہ ہیں آپ کا امام زندہ ہے انسان اگر کوئی مرد لڑکی ڈھونڈ رہا ہے کوئی فیملی لڑکی ڈھونڈ رہی ہے وہ یہ دیکھے کہ وہ یہ صرف ایک خاتون گھر میں نہیں لاری ایک لیڈی گھر میں نہیں لے کر آرہی بلکہ آنے والی نسل کی ماں کو گھر پر لارہی ہے اور یہ وہ ماں ہوگی جس کی گود میں امام زمانہ کا سپائی بڑا ہوگا تو یہاں پر بہت زیادہ کنسنٹریشن کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے لئے بھی ہے کہ مثلا جن کی آج اولاد ہیں جن کی آج بیٹیاں ہیں اب خاتون کے چند رشتے ہیں ماں ہے بیوی ہے بہن ہے بیٹی ہے یہی رشتے ہیں اس کے ان سب رشتوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی الوگیٹ ہو رہا ہے اب اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے خاص طور پر ابھی یہ نہیں شادی ہو رہی ہے اور یقیناً اور جوان اور ہماری بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی جل سے جل شادی فرمائے اجزان مہدرہ معاشرہ بہت خرابی کی طرف ہے یہ یاد رکھئے گا کوتا ہی ہم سے ہو رہی ہے ہمیں اپنی آنے والی نسل کے لئے خود سوچنا پڑے گا اگر آج ہم وقت پر شادیاں نہیں کریں گے تو سوسائیٹی میں فساد اور گناہ ہوگا اس میں جو ہے وہ آپ یہ بولے کہ میرا کیا قصور ہے اگر جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہے تو مجھے اس کے لئے جتنا جلدی ہو شادی کا انتظام کرنا چاہیے اب کیونکہ میٹلسٹک اور میٹلزم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ شادی ایسے سے ہو اچھا ہماری بیٹیاں بھی جو ہیں وہ آج کل کیونکہ میڈیا کا دور ہے تو وہ ان کے ذہن میں بھی آنے والا دولہ کوئی شہزادہ ہو سنو وائٹ کا شہزادہ ہو جو ملے گا ظاہر ہے جب ڈیزنی کی پیداوار ہے نا یہ نسل تو جو پیدا ہو رہی ہے بسیکلی ڈیزنی کی پیداوار ہے اب جب ڈیزنی کی پرنسس کی بیک اور پوسٹر آپ کے گھروں میں ہوں گے تو آپ کو پرنس بھی ویسا ہی چاہیے جو ڈیزنی دے رہا ہے اب وہ تو خواب و خیالوں میں بھی نہیں ملنے والا تو ابھی ہمیں ہر چیز جو ہے وہ ایسی لگتی تو دیکھیں ہم مسلمان ہیں ہم اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں ہمارے لیے اہلِ بیت کی زندگی سیرت ہونی چاہیے ہمارے گھروں میں جو شادیاں ہوتی ہیں شادیاں ہماری اپنی مرضی کی ہوتی ہیں ساری جو ہمارا دل چاہے اس میں ہم کچھ بھی کریں اچھا کوئی بات کہیں تو مولانا صاحب ایک ہی تو بیٹی ہے ایک ہی تو بیٹا ہے ابھی یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے اچھا قصیدہ کیا پڑھوانا ہے فران بھائی کو بلائیں گے کسی اور نوہ خان کو بلائیں قصیدہ پڑھوانا ہے علی کے ساتھ ہے فاطمہ کی شادی قصیدہ یہ پڑھوائیں گے مگر عمل ان کی سیرت میں نہیں کریں گے خب یہ علمیہ ہے یہ یہ علمیہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو تربیت نہیں کرنی ہے آپ اس کو تربیت کریں جب مولا کائنات کی شادی کا وقت آیا تو رسول خدا نے کیا حکم دیا روایات رسول خدا نے کہا کہ علی روغن یعنی آئل اور کجور یہ آپ کی ذمہ داری ہے گوشت اور روٹیاں میری ذمہ داری ہے آپ یہ ارنج کریں میں یہ ارنج کرتا ہوں مولا مطقیان روغن آئل اور کجور لے کر آئے تاکہ اسے مٹھائی یعنی شیرنی بنائی جا سکے سویڈ بنائی جا سکے رسول خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ مٹھائی بنائی ایک جو گوسمند زبا کیا گیا اور روٹیاں دہیہ کی گئیں اور کہا علی جاؤ مسجد میں جا کر اعلان کرو کے لوگ کھانے پر دعوت میں تشریف لائیں اب مولا مطقیان جا رہے ہیں کہ دعوت تو اعلان کریں گے اتنے سارے لوگ اور کھانا تو تھوڑا سا ہے لیکن بھارال انہوں نے اعلان کیا ساری مسجد آگئی کہ ماشاءاللہ آج بھی مسجد بھری ہوئی ہے اعلان عمومی تھا سب لوگ آگئے آپ لوگ بھی آگئے وہاں بھی سب لوگ آگئے اب مولا مطقیان کے اندر یہ ہے کہ یہ سب تو آگئے تو رسول خدا دل کی بات مولا کی پہچان گئے اور کہا کہ علی نہیں ببرائے نہیں اللہ تعالی اس کھانے میں برکت دے گا روایت ہے کہ تقریباً چار ہزار لوگ آئے اور اسی کھانے سے کھا کر گئے یعنی یہ برکت شادی کے اندر رکعت گیا تک کھانا کھلایا گیا سب کھائے سب چلے گئے بعد میں رسول خدا نے کھانے کا ذرف دولن کے لئے بھیجوایا اور جو کچھ باقی تھا وہ کچھ رشتداروں اور اقارب کے لئے بھیجوایا اب اس میں پوائنٹ کیا ہے شادی کے خرچے میں دولہ دولن دونوں الوال رہے ہیں کسی ایک کے اوپر لوڈ نہیں ہے رسول خدا اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں سادگی سے شادی ہو رہی ہے سادہ کھانا دیا گیا ہے اور کھانے کے بعد دولہ دولن کو بھی اور ان کی فیملی کو بھی دیا گیا ہے عزیزان محترم ابھی اتنا مولا متقیان کو مانتے ہیں بی بی سیدہ کو مانتے ہیں زندگی میں یہ کہاں ہیں یہ لوگ ہماری پریکٹیکل ابھی ہماری عمر نہیں ہوتی ہے سادگی سے کام کرنے کیوں سوسائیٹی کیا سوچے گی آج جس سوسائیٹی کے آپ اتنے فکر مند ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ سامل ہوں میں کوئی مارس میں تو نہیں رہتا میں بھی یہی پہ ہوں جس سوسائیٹی کے ہم اتنے فکر مند ہیں یہ سوسائیٹی قیامت میں شفاعت کرے گی شفاعت کون کرے گا بی بی سیدہ کرے گی ان کو راضی رکھنا ہے یا سوسائیٹی کو راضی رکھنا ہے لڑکا جب تک سٹیبلش نہیں ہو جاتا گھر نہیں بن جاتا گاڑی نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے فلانا نہیں ہے ابھی مجھے پچھلے دنوں بڑی حیرت ہوئی میرے ایک دوست ہے میں نے انہیں پوچھا بھائی شادی کہاں وہ بات وقت ہو گئی اچھا ہونے میں بڑا خوش ہوا پھر کچھ دن بعد کہلے گا میں نے کہا کیا ہوا کہنا ہے نہیں وہ ختم ہو گیا میں نے کہا کیوں ابھی تو بات بن رہی تھی اور آپ کی تو کہتا ہے وہ کچھ دن ہوا خاتون نے مجھے فون میسج کیے کہ بھائی ہم رہیں گے یہاں ہنیمون یہاں منانے جائیں گے فلانا یہاں کریں گے فلانا یہاں کریں گے میں نے کہا مطلب یہ کیسی بات ہے اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹی وی میڈیا ہے یہ جو سوشل میڈیا ہے اور یہ جو ہم ڈرامے یا جو بھی ہے بہرحال میں آپ کو نہیں بولوں گا آپ لوگ دیکھتے ہیں کوئی اور لوگ دیکھتے ہیں یہ جو نیک فلکس کی سیریز دیکھتی ہے ببلک بیٹ کے یہ سب دیکھتے ہیں تو اصل میں زندہ وہیں پر ہیں ہم لوگ یہ ہم لوگ بس تھوڑی دیر کے لیے مذہبی بنتے ہیں اس کے بعد زندگی پوری وہی ہے برینڈڈ چل رہی ہے ہر چیز یہاں سے تیار ہونا ہے وہاں سے تیار ہونا ہے مجھے یہاں کا نہیں پتا جو پاکستان اندوستان میں فلانی جگہ سے تیار نہیں ہوئی تو بسر کوئی بات ہی نہیں ہے خاتون کی اتنے لاکہ روپے خرچ کر کے وہ موں پہ جو بھی لگائیں گے تھوڑی دیرے میں وہ اچھا رونا بھی نہیں ہے خاتون نے رکستی وقت اب تو اتنا موٹرن ہو گیا ہے رونا نہیں ہے کیوں؟ اتنا مہنگا میک اپ ہے خراب ہو جائے گا خب یہ کیوں ہے یہ جبکہ اسی روایات میں جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ جب رسول خدا بی بی سجیدہ کے خدمت میں بی بی پہنچی ہیں تو بی بی پہ شرم اور حیاء کی وجہ سے لرزہ تاری تھا یعنی بیٹی کے اوپر شرم اور حیاء کی وجہ سے لرزہ تاری تھا رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ آپ کو قیامت کی لغزش سے بچائے بیٹا یعنی یہ یعنی ہم میں بتا رہا ہوں سیرت بہت امپورٹنٹ ہے اچھا یہ کیسے ہوگا مولان صاحب یہ آپ تو کہہ کے چلے جائیں گے ہم کیا کریں آپ کی باتیں دوڑی میٹی میٹی ہوتی ہیں آپ ہمیں میٹی میٹی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں ہم کیا کریں ہم یہ کریں کہ ہم اپنی گھر کے اندر جب میری بیٹی ہے نا تو میں پہلے دن سے اس کی تربیت کروں میں پہلے دن سے اس کو رول موڈل حضرت سیدہ گوں پہلے دن سے اس کو رول موڈل حضرت سکینہ گوں پہلے دن سے اسے رول موڈل حضرت زینب گوں حضرت معصومہ گوں